تو جی پیارے دوستو ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل سب سے پہلے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا تمام مسلمان ممالک جو تھے ان کے بارے میں انہوں نے بات چیز کی کہ ہم جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کوئی دہشتگرد نہیں ہیں دہشتگردی کا انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہے نہ کہ کوئی ہندو دہشتگرد ہے نہ کوئی مسلمان دہشتگرد ہے نہ کوئی سکھ دہشتگرد ہے مطلب دہشت گردی کا کسی بھی مذہب یا ملک سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان میں میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ کتنی کوشی عمران خان کر رہا ہے کہ پاکستان کو اپر لیول تک لائے جائے اور دنیا کو دکھایا جائے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں تو بہت سے لوگ ہیں انڈیا والے پاکستان کو دہشت گرد کہتے ہیں پاکستان والے انڈیا کو دہشت گرد نہیں تو سمجھی کے دہشت گرد کرتے ہیں تو یہ بات ہے دوسرا جو انہوں نے بات کی کشمیر کے حوالے سے کشمیر میں بہت زیادہ منطالب ہونے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کشمیر نہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ہیں نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس ہیں کشمیر اگر انڈیا کے پاس ہی ہے تو وہ اس کو اپنے علاقے میں ازادی سے رکھیں کہ وہ اپنے علاقے میں اگر وہ رہیں تو اپنے ازادی سے رہیں مسلمان ہیں ازادی سے اپنی نمال پڑھیں اپنے قرآن جو بھی انہوں نے کرنا ہے اپنے مذہب کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیں وہاں پر لیکن وہاں پر کچھ ظلم کی جا رہے ہیں کرفیو نافذ کیا گیا چالیس دن آج یہاں پر ہو چکے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اس بات کرتے ہیں کہ بہت مشکل حالات ہے وہاں پر نیٹورک نہیں آرہا انٹرنیٹ نہیں آرہا اس کے بعد جو انڈیا کی فوج ہے وہاں پر ظلم کر رہی ہے ظلم پر ظلم کر رہی ہے آپ کے سامنے اس امام ویڈیوز ہیں ویڈیوز کے جو ثبوت ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید نہیں ہو رہے انڈیا والے یہی سمجھیں گے ان کو یہی ٹوپی ڈراما پینایا جا رہا ہوگا ان کی طرف سے میڈیا کی طرف سے کہ بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس طرح کی باتیں ہیں میں آپ لوگوں کو اس کے ثبوت بھی دوں گا پروف ہے میرے پاس بقاعدہ طور پر تو جتنے بھی دوست ہیں وہ لازمی یہ ویڈیوز دیکھیں اور اس کے بارے میں ریسرچ کریں کہ یا کشمیر کے بارے میں اتنا پاکستان پٹ رہا ہے یا مسلمان کنٹریز کیوں اتنا رولہ ڈال رہے ہیں وہاں پر مسئلہ کہ آپ لوگ دیکھو گے تو آپ لوگوں کو بھی سمجھ لے گی تو ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں کہ عمران خان نے بہت اچھی کشمیر کو انہیں ڈیفینڈ کیا کہ دہشتگردی نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے نہ سکھ ہے نہ کوئی اور مطلب کے نہ انگریز ہے نہ جو بھی کوئی بھی دہشتگرد نہیں ہے دہشتگرد کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے تو یہ بات انہوں نے کیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے بات جیت کرنے والا تھا کہ عمران خان واحد ہے یار اس کو سپورٹ کرو جتنے بھی پاکستانی ہو کہ اب ہمارے پاس ایک بہت ہی کام کا کام کا لیڈ رہا ہے تو کائنڈلی اس کا ساتھ دو نہ کہ آپ لوگ اس کے بارے میں خلق تاثر لوگوں کے سامنے پیش کرو اور یہ جو نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں یا جس کو سپورٹ کرتے ہیں اب ایک ہو جو صرف ایک اور اپنے عمران خان کو سپورٹ کرو خدا کا واسطہ ہے اور جتنے بھی دوست میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں میں کہوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں میں انفرمیٹیو کوشش کروں گا مزید ویڈیوز لے کر آتا رہا ہوں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ